بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شگفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو شگفتہ اس کے جن میں کیسے ہیں ویور آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہماری بہت سیمپل لیکن بہت چٹپٹی ہونے والی ہے یہ ہے ایک چنہ چاٹ املی کی کھٹی مٹی اور پودینے کی مزیدار چٹنی کے ساتھ تو یہ بہت سپیشل ہے رمضان میں آپ سب کو بہت مز آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم ریسپی کی انگیڈین دیکھ لیتے ہیں چنہ چاٹ کے لیے سب سے پہلے دو عدد چٹنیاں بنایا ہوں گی ایک املی کی کھٹی مٹی چٹنی اور ایک گرین چٹنی ایک دہی ہے جو سادہ میٹھا پھینٹا ہوا دہی ہے جو اس کے چٹنی کے اندر جائے گا اور یہ بوائل چنے ہیں میرے پاس آدھا کلو جو میں نے آدھا گھنڈے کے لیے بھگو دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے پریشر کوکر میں پندہ مٹ کے لیے اس کو بوائل کر لیا ہے اور یہ دو اور بڑے سائز کی آلو تھے جن کو چوپ کر لیا ہے ایک پیاز ایک ٹیماٹر ہے جنہیں باریک چوپ کر لیا ہے اور یہ کچھ دنیا ہے جو گھنڈشن کے لیے اوپر جائے گا سب سے پہلے ہم املی کی کھٹی مٹی چارٹ کی ریسپی تیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ اس کی چٹنی کیسے بنایا جائے گی یہ پچاس گرام میرے پاس املی تھی جو میں نے گرم پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے پندہ مٹ کے لیے اور اب یہ املی بہت اچھے سے نرم ہو چکی ہے اور یہ سمود ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پین میں ڈال لیں گے پچاس گرام املی کے ساتھ ہم نے ایک بڑا کپ پانی کا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو پین میں ڈال دی ہیں اب اس کے اندر ہم کچھ ڈرائی انگیڈین ڈال لیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایک چمچ میں نے نمک ایڈ کر دیا یہ اب ہس پہ ضرورت اس کے اندر اپنی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ میں نے سرخ مرچوں کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب زیرہ آدھا چمچ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں دو بڑے کھانے کے چمچ اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گے جس سے چار بہت کھٹی مٹھی بنے گی اور بہت سپائسی اور مزیدار بنے گی اور اس طرح اب ہم اس کو پوائل آنے تک اس کو مکس کر لیں گے اور تقریباً پانس سے دس منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فریم پر بننے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ ٹھک ہو جائے گی ایسا ایسا یہ ٹھک ہو گی اور ایسا ہم اس میں چمچ ہالاتے رہیں گے تو یہ ہمارے بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ بن رہی ہے ہم اس کے ساتھ گرین چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں ایک مکسی جال لے لیے ہے اس کے اندر میں نے ایک مٹھی بھر کے دھنیا ڈال دیا ہے دو بڑے سائز کی میں نے میچے ڈال دی ہیں کچھ میں نے لسن کے جوئیڈ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد میں نے دو چمچ بھر کے اس کے اندر دہی سیمپل اس کے اندر ڈالی ہے اور حضب زائے کا اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ایک نیبو جو اس کے اندر میں اس کا لیمن کا رسٹ ڈالوں گی اور یہ اس سے اس کا فلیور بہت زبزز آتا ہے اور اب اس کو مسکی جار میں ہم جلا لیں گے اب یہ دیکھیں ہماری جو ایملی کی چٹنی ہے وہ بن کے بکل ری ہو چکی ہے کتنی ٹھک ہے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم اس کو ریشاوٹ کر لیں گے اب ہم اس کو ایک بال میں ہم نے اس کو نکال لی ہے اور ساتھ ہی گرین چٹنی ری ہو اور پھینٹا ہوا میٹھا دہی جو مکمل طور پر ریڈ ہو چکی ہے تینہ چٹنیا تو اب ہم ساتھ ہی اس کی ایک پلیٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں چاٹ کی تو سب سے پہلے میں نے ایک پلیٹ لی ہے جس میں میں نے ابلے ہوئے چنے ایڈ کر دی ہیں جو میں نے پنتہ منٹ پریشر ککر میں اس کو اچھے سے اوبوال لیا تھا یہ مکمل طور پر اچھے سے ابلے اوبوال آ چکا تھا ان میں اور اب ابلے ہوئے دو آلو تھے جو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس طرح ہم سٹیپ بے سٹیپ کر کے تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ سلائس میں گھٹا ہوا پیاس اور تھوڑا سے ٹمارٹر اور پھر انکانشن کے لیے ہم اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی کلر فول لگ رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گے کہ آپ کو یہ چارٹ کیسی لگی ہے چارٹ میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے اور اس طرح یہ بہت مزیگی لگے گی اور اس کے بعد تمام چٹنیاں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چٹنی سے چارٹ بلکل تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور بہت زوجہ اس کا ذائقات ہے یہ گرین چٹنی ہے یہ تھوڑی تیکھی ہوگی آپ اپنی مرضی سے اس میں جتنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہلکی یا زیادہ تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چارٹ ویسے تھوڑا تیکھا ہی اچھا لگتا ہے چٹ پراسا اور کھٹا میٹھا سا تو اب ہم اس کے اندر دوسری چٹنی ایڈ کریں گے جو کہ ایملی کی ابھی ہم نے بنائی ہے اور اب ایسے ایملی کی چٹنی آگی ریسپی آپ کو میں آگے چل کے بھی دوں گی ماشاءاللہ سے ہماری پلیپن کی ریڈی ہو چکی ہے چنہ چارٹ ویڈ چٹنیز کتنی زبردست اور خوبصورت لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا بہت چٹ پٹی اور مزیدار اور سمپل سے چارٹ ہے جو آپ اگدم سے بنا لیں گے بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا چنے بوائل کرنے میں اور کوئی مسئلہ نہیں چھت پر سے بن جاتی ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اللہ حافظ